میں ڈوکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر ایمپوچی جیسے جیسے مہن ویکتیوں کا تھبستان شیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مٹ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹ کے وار ہو انیس سو اکتر کا ہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کا ہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کا ہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مر منتے کے لیے تیار رہا لیکن درباکے کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشمیر کے اونیربل میمبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہڈنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لگ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا ہے میں یاد چلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لڈاک کے ٹوپ منیفیسٹو پہ تھا اور لڈاک والوں نے میجورٹی نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹو میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بھدیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شتر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لڈاک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواغت کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے صدن میں کہنے کے کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینیا رجناہ سنگھ جی آپ لے پدا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لڈاک کے ہر پولٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی این سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ وطورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہر ریلیجنس ارگنیزیشن کے چاہے لڈاک بودیس ایسوسیشن ہو انجیومن امام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رجناہ سنگھ جی پوش رہے تھے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یو ٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 لیکن اس وقت لیکن اس وقت ایک دورگڑنا ہمارے ساتھ آج آج میں صدن کو اوگاد کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے انسی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ پی ڈی پی ڈسٹک پریزیڈنٹ جنہوں نے یو ٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے انسی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیز جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہے ہیں لوگ تنترہ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا ادیش جی ادیش جی میں کال گیارہ باجے راجعہ سبا کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سن رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہ تین سو ستر جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتبا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لڈاق تینوں شتر آپ فان لے کے جاتے ہو جب لڈاق میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لڈاق کے فان آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکویلیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکلرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ ڈیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لڈاق کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لار جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لڈاق والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لڈ جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لڈ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کلے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لڈاک میں ایک بھی ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کارل رج سبا میں کونگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے ٹے رہے تھے کیا بھئی لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا میں جننا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے میں جننا چاہتا ہوں جب آپ دو آزار آت میں جمہو کشمیر کے چپ منیسٹر تھے آپ نے وہاں پہ آٹھ نیا جسٹک بنایا زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لڈاک کو آپ نے ایک جسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ آپ کا ایک والیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایک والیٹی ہمارے باشا لڈاکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگ نیسٹ کیا ایڈس کے ڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لڈاک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگ نیسٹ کیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی اجیک جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہا ہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال وقتبا دے رہا ہے گھر سے لڈاک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہو کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافک مینٹنگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم ادیش مہدیہ یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لڈاک کو بٹوارہ کیا بودیسٹ میجورٹی کے ساتھ لے ڈیسٹک مسلم میجورٹی کے ساتھ کرگل ڈیسٹک اور ہم دونوں بھائیوں کو لڑوائے آج تھا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے تھی رہے تھے کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لڈاک سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لڈاک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی شخصانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقعہ مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں اس ڈیس بیل کے سمرتن کرتے ہیں ادیق جی آج یہ وہی وقت سویہ دے رہا ہے ادیق جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے ادیق جی کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کیلئے سوچنا چاہیے ان کے زبن پر نہیں جانا چاہیے یہ اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے ادیق جی بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے ادیق جی آج سے چھے سٹھ وارش پہلے جن سنگ کے سنساپک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرچ لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا اور اسی کے سنکلپ میں میں گھرپ کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ رہے کہ ہمارا جنڈہ جا رہا ہے جنڈہ جا رہا ہے بھائی صاحب آپ کا جنڈہ تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں ناکارہ ہے لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈہ لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینٹ اور جپٹے منیسٹر کے رنگ کے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈہ کو ناکارہ ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سمتان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگا اپنی یہ پہچان ہاتھ دیکھ جی بڑے آرنکل بات ہے پنچیت الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب آپ نے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گرازوٹ دیموکریسی نہیں آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سوئی کر نہیں کریں گے آدھیک جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کے ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پروبلم کا اس سمسیہ کا پارٹ بن چکے ہیں انگ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دیں کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے آدھیک جی میں آنٹھ میں میں آنٹھ میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیوید دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی مانینی آمی چاہ جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواسیوں کے اور سے دنیوید دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے محتفون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کرنا دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہن اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سواب ایمان سے کہو بارت ماتا کی جائے اور ورطمین میں کرو اس بھیل کا سمرتھن بہت بہت دنیا ودہ دیکھتے ہیں مانے سدشے مانے سدشے بہت لمبی لوگ سوا شیط سے آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں سدن میں ہمیشہ سار گرد بات کہتے ہیں مانے سدشے میں جانتا ہوں مانے سدشے بہت لمبی لوگ سوا شیط ہے اور نوجوان ہو کر جب بھی سدن میں بولتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانے سدشے کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سریٹ سپیکر سر دیس حسن مسوط جی نے جو ایدار